اسلام دلید سے مجید ہوں ڈیرا سمیل ہان حج نواز پارگ میں آج ڈیرا یوتھ رسلنگ پلپ کے جانے سے جو ہے آج رسلنگ کا نقاض کیا گیا ہے جس میں جو ہے مختلف علاقہ سے جو پہلوان ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور محمد رضوان میں سم موجود ہیں جنہوں نے رسلنگ میں جو ہے پہلوان کو پچھالا ہے اور مضحب بہت جمدہ پہلوانی کیا اور انہوں نے جو ہے ون کیا پہلوانی مضحب جید گیا ہے مجرس بان بے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ شادہ لونڈ میں یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح سے پرفیرمس کی کیا آپ نے جیتا ہے یہ تیاری کر کے اے تھے کہ جتنا ہے یا مثلا کہ آپ پہلے سے کس طرح تیاری کر کے گئے تھے؟ جی ہمانی بہت تیاری کر میں رہ گئے پہلو میں نات لائندے پہلو میں نات ہوں دیا خداں دے وات خراک ہوں دیا تیاریے تھے وات آئے ہیں کچھ تھی لیے انشاءاللہ اللہ دہ کمناھ ڈھاریتی سے کچھ تھی فتح حاصل کی ہے اور غفور پہلوان کے شاگرد ہیں دقائے کہ غفور پہلوان کی جو محنت ہے وہ رنگ جائی ہے اور محجد نان بھئی آپ کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ بتائیے گا یہ تو آپ نے جیت حاصل کی ہے اس کے پیشے غفور پہلوان کی محنت آگے محنت ہے اور اس فتح کو حاصل کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو محنت تو بہت ہوتی ہے سب سے پہلے محلہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد استاد کا بھی استاد حفور کا استاد امار کا جو ہم پہ اتنی محنت کرتے ہیں دن رات اور صبح ہم ٹریننگ کرنے ہی اثر کو آتے ہیں رات کو جیم جاتے ہیں فراق ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے میں کچھ تھی لڑنی پڑتے ہیں اس کے بعد ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے ہمیں بتائیں کہ ماشاء اللہ کی پہلوان وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں یہ دنیا ہے کہ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہے کہ میری بارڈی کو بارڈا ہیج نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے کوئی ہوتا ہے آج کل بارڈی کا ایو جو نتنا ضرور نہیں ہے کیونکہ آج کل بیٹ ریسلنگ میں ہر ویٹ کا پہلوان ہوتا 57 گجی سے لے کے ایک سو پچیس کلو تک سب ہر ویٹ کا پہلوان ہوتا ہے اس لیے میں اپنے ویٹ میں پہلوان 57 گجی یہ پتہ ہیں کہ جو کھوٹ پہلوان ہیں وہ کس طرح کی استاد ہیں کتنا آپ کو اسکھاتے ہیں اور ان کی شاکیتی میں رہا ہے کہ کتنا فائدہ ہوئا ہے آپ کو ان کی شاکیتی میں رہا ہے کہ میں نے بہت سائدہ عدل کیا ہے میں کشاور کے پکے گیمز بھی کھلا ہوا ہوں لاہور جوڈو میں کھلا ہوں اسی پی انورسٹی میڈ میشن میں ہوا ہوا ہے ان سے بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے ان سے ٹریننگ لے گا ہے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کتنے مقابلے آپ نے کھلے ہیں اور کتنے جیسے ہیں میں پہلے جیسی کچھ چیرے بہت کام لڑتا ہوں میٹ ریسلنگ میں میں کیا پکے میں ٹرینٹیان میں کھلا تھا برونز میڈل ہوئا تھا اور آل انٹروسٹی کھلا ہوں جوڈو میں لاہور میں اس میں بھی برونز میڈل ہوئا چلیں بہت مبارک بار آپ کو جس طرح سے آپ نے ریسلنگ لڑی ہے آپ بہت بہت محنیز کرتے رہتے ہیں اور غفور پہلوان سے بھی کافی کوئی آپ نے سکھا ہے آپ نے جیسے منشن بھی کیا تھا کہ اس میرے حال سے جو پہلوانی ہے اس کو زندہ رکھنے میں غفور پہلوانے کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ پھانے پہلوانے جو ہے اس کو زندہ رکھنا چاہیں گے یہ جیسی کھیل ہے آج کل دکھا جائیں کہ نوجوان نسل جس طرح سے جو موبیلوں پر آگئی ہے اس کھیل میں جو ہے آنا بہت دوری ہے اور آپ بھی جس طرح آئے ہیں بہت سے بہت اچھا انشیٹ اپ آپ کا یہ دلچسپی آپ کی تھی کسی نے آپ کو بولا کہ آپ پہلوانے میں آجائیں نہیں دلچسپی میری اپنی تھی استاد نے مجھے بولا تھا کہ ہم سکھاتے ہیں ادھر تو میں آیا تھا وزیٹ کیا تھا پھر آیا ہوں جیسے جیسے کھیلتا گیا ہوں شوک بڑھتا گیا اس کے بعد پس خود پھر ٹریننگ پہ کر لے گئے پھر آگے خود سیکھتے گئے پھر آگے لہور گئے بشاور گئے تو پھر تجربہ خود زیادہ ہو گیا تو اسی میں فائدہ ہے لوکریاں بھی میل جاتے ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہوگی ہے فائدہ ہے بہت چیز کو میں لو جوان نسل کو کہوں گا کہ یہ ہی آئیں لو جوان نسل یہ ٹیکنیک مہتر کرتی ہے یا آپ کی بوڈی سٹرانگ ہو نہیں چاہی یہ وہ مہتر کرتی ہے زیادہ ٹیکنیک ہوتی ہے بوڈی بھی سٹرانگ ہو نہیں چاہی لیکن زیادہ ٹیکنیک ہوتی ہے جانے تھا ہی سمجھ سناظرین فضل پہلوان میں سے موجود ہیں پہلوانی میں جو ہے انہوں کا بہت بڑا نام ہے دیکھا چاہے تو انٹرنیشنل پہ پہلوانی کر چکے ہیں اور اس کے لئے رن ارب بھی رہ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیرہ یوز ریسلنگ کا کلاب میں آئے ہوئے ہیں اس کے لئے بڑے بڑے پہلوانوں سے بھی ریسلنگ کر چکے ہیں یہ بتائیے کہ سر کہ یہاں پہ آپ آئیں دیرہ جو ریسلنگ کلاب میں آپ نے شرکت کی ہے یہ بتائیں کہ یہ خورت پہلوان کو ماشاء اللہ بڑا کریٹ جاتا ہے اسمیل خان جی طرح سے پہنے پہلوانی کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے شاگریز ہیں انہوں نے بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں ریسلنگ میں تو یہ بتائیں کہ کتنا ایمپارڈٹ ہے پہنے پہلوانی کو زندہ رکھنا ہے اور یہ انہوں نے جوان شکر کر رہے ہیں ان کے مقابلوں کو دیکھ کر آپ کتے حال تک متاثر ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلوانی نے رہینا سارا دیرا سمیل خان دی کشتی بہن وڈی کیے ہیں بھی کیوں دو آج کل ستیر سال پہلے دے ایتھا دیرا سمیل خان دے دیرا سمیل خان دے پہلوان جکے روستا پاندے پہل کوریہ لے کو دیکھو علی باش کو دیکھو ساسناو لے کو دیکھو میکو دیکھو مانے پلوان کو دیکھو ایتھا پاکستان لے والے پلوان جکے گھدرین تو میں انشاء اللہ اللہ دے شکر سارا دے سامنے دیرا سمیل خان دے پاکستان دے سامنے ہار پلوانا لڑا تے میں انشاء دے رکیس کرے ساں ہونائیٹیا سو میلہ کرائے نکار دے چھوار لڑ دے پہن چتنی سارے دیرا سمیل خان دے شانک بات دی پہئی ہے اندے بھی ساری کشتی دے بھی کوئی حکومہ دے توجہ کو نی کئی ڈی جی سپور دے توجہ کو نی کیوں دوے دیرے دی وڈی گیم ہے اندے بھی میں حکومت کو کیس کرے ساں سردار علیمین خان کو کیس کرے ساں یہ کشتی دے پلوانا دے توجہ دے بھی ایوٹا سا کو کوئی اکیڈمی بڑھا دے بھی دیتا چھوڑا کو اساں ٹریننگ دے ہوں اگو پاکستان دے والتے اپنے دیرا سمیل خان دے ناروشن کرو سارے سائنی سومرہ شاہر شاہر نے کہا ہے کہ پہلوانی پر جو ہے اتنا کوئی سپورٹ جو خران ہے وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ مزید کو ترقی مل سکتی ہے اور کسی طرح سے وہ پہلوان محل کر رہے ہیں اگر تھوڑا سا سپورٹ افران گورنمنٹ سے اس میں انبال ہو تو آگے بھی مزید کو ترقی مل سکتی ہے اللہ حافظ